مقبوضہ جمعہ کشمیر میں بھارتی ناجائز قبضے کو ستتر سال مکمل ہو چکے ہیں بھارت کے اس غاسبانہ تسلط کے خلاب کشمیری ہر سال یوم سیاہ مناتے ہیں رپورٹ کر رہے ہیں محمد اکبار دیکھیں ستائیس اکتوبر انیس سو سنتالیس ریسل جمعہ کشمیر کی تاریخ کا وہ سیاترین دن تھا جب بھارت نے جبری طور پر کشمیر کے ایک بڑے حصے پر غاسبانہ قبضہ کیا تھا بھارت کے اس جبرانہ اقدام کے خلاف کشمیری آج بھی آزادی کے لیے سینوں پر گولیاں کھا رہے ہیں سندوستان نے تو پوری کشمیر کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیا اس ستائیس اکتوبر کا ہی تسلطر ہے جو پانچ سرگست دوہزار اندیس کو ہوا کہ ہم پاکستان کو مجبور کریں کہ کشمیریوں سے آزادی دلائیں پورامن طریقہ یونیٹر نیشنز کا چارٹر ہے اس کے طریقے سے بھی ممکن ہو سکتا ہے زمینی حالات کے مطابق ہمیں اس کا حل تلاش کرنا چاہیے اور ایسا حل تلاش کرنا چاہیے جس سے کشمیری بچے ہیں ان کی تہذیب بچے ہیں ان کا مذہب بچے اور اندوستان اور پاکستان کے درمیان بھی امن بحال ہو بھارت نے گزشتہ چونتیس برسوں کے دوران ایک لاکھ کے قریب کشمیری بے دردے سے شہید کیے ہیں عالمی برادری کو چاہیے کہ وہ کشمیریوں کو استصواب رائے کا حق دلوانے کے لیے اس وقت ازاد حکومت ریاست جمہو کشمیر کی پہلی ترجیح آزادی کی منزل کو حاصل کرنا ہے کشمیر ہمارا ہے سارے کا سارا ہے یہ مقموضہ کشمیر کے مسلمانوں کو کہنا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے شہدہ کی قربانیوں کو رائے گانے جانے دیں گے اپنے اسیروں کی جو مشقت ہیں ان کو سمر باور کریں گے اور انشاءاللہ کشمیر آزاد ہوگا بھارت کی جانب سے مقموضہ جمہو کشمیر کی خصوصی حیثیت بھی ختم کر دی ہے کشمیری آج کے دن 1947 سے لے کر بھارت کی جانب سے اٹھائے گئے تمام غیر قانونی اقدمات کے خلاف احتجاج کے ساتھ انہیں مسترد بھی کرتے ہیں لائن آف کنٹرول کے دونوں اطراف اور دنیا بار میں بسنے والے مقیم کشمیری جو میں سیاہ منا کر آج کے دن اس عہد کی بھی تجدید کرتے ہیں کہ مقبوضہ جمہو کشمیر سے آخری بارتی فوجی کے انخلاع تک آزادی کی جدوجہت جاری و ساری رہے گی کیمرامین محمد نوید کے ساتھ محمد اقبال دنیا نیوز مظفر آباد